کامران عباس بی لاہور ہے وہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھنے والے قاتلانِ حسین ہوئے گیتہ پڑھنے والے عزادار ہوئے قرآن پڑھنے والے کوئے قاتلانِ حسین گیتہ کے قاتلانِ حسین یعنی قرآن نعوذ باللہ منزالک پڑھنے والے جو ہیں وہ تو حسین کے قاتل بنتے ہیں اور جو گیتہ ہندو ہندووں کی ہوتی ہے نا گیتہ تو گیتہ پڑھنے والے جو ہیں وہ حسین کے عاشق بنے ہیں لا خلانات ہے اس کا مطلب ہے تمہاری گیتہ ہے اور مسلمانوں کا قرآن ہے حدو صاحب مطلب یہ نکلے گا تمہاری گیتہ ہے کیونکہ عزادار تم ہو عزادار مطلب ہے ماتمی تو ماتمی بنتے ہیں گیتہ سے تم خود کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم گیتہ والے ہو قرآن والے نہیں ہو کیونکہ قرآن والوں کو تم کہہ رہے ہو قاتلانِ حسین تو اس کا مطلب صاف نکلا کہ قرآن جو ہے وہ تمہارا نہیں تمہاری گیتہ ہے کیونکہ ماتم تم کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہاری گیتہ ہے اور جو گیتہ کو مانے قرآن کو نہ مانے اس پر کونسی دفعہ لگے گی دو سو پچانوے اے لگے گی یہ توہین ہے قرآن کی جی اے کا دو سو پچانوے سی اے کا اے یہ دو سو پچانوے اے لگے گی ادھر